رمضان، شایتین اور وسوسے ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق رمضان میں شایتین بند کر دیے جاتے ہیں پھر رمضان میں وسوسے اور برائی کے خیالات کیوں آتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات کہ رمضان میں شایتین کی وسوسہ انگیزی کم ہو جاتی ہے اس کے اثرات ایک معلوم مشاہدہ ہیں لوگ جس طرح رمضان میں نیکیوں کی طرف رغبت کرتے گناہ سے رکھتے نماز، تلاوت، نوافل، شبیداری اور دیگر نیکیوں کا احتمام کرتے ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ شایتین کے اثر سے نکل کر بندگی کی رہ پر چل پڑتے ہیں تاہم اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ وسوسے پھر بھی آتے ہیں اور برائی کا دائیہ اور برائی بھی باقی رہتی ہے اس حوالے سے ایک اصولی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وسوسوں سے متعلق قرآن مجید نے سورہ ناس میں وضاحت کی ہے کہ وسوسے ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی چنانچہ رمضان میں شایتین جن تو بند کر دیے جاتے ہیں لیکن انسان نماش آیاتین انسانی جذبات و ملانات نفس کی خواہشات سب اپنی جگہ باقی رہتی ہیں یہی چیزیں ان وسوسوں کا ماخذ ہیں جو انسانوں کو رمضان میں بھی آتے رہتے ہیں روزے کا حکم دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ انسان اپنے اندر کے اس شیطان کو قابو میں کرے چنانچہ ہمیں اپنی قوت ارادی کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے جذبات و احساسات کو قابو میں رکھنا چاہیے جو برا خیال آئے اور موزور خواہش پیدا ہو اسے تقوی کی لگام ڈال کر قابو کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو انسان نماش آیاتین موجود ہیں ان کی وسوسہ انگیزی کو نظرانداز کر دینا چاہیے موسیقی